موسیقی دہ بیسٹ ٹائم آف کرکٹ ان پاکستان اور پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کسی ٹورنمینڈ میں ابھی تک ان بیٹن پاکستان پورے مارکس کے ساتھ جا رہے ہیں یا پھر میں نے انیس و دنانوے کے ورلڈ کپ میں دیکھا تھا کہ سیوی فائنلس پاکستان ان بیٹن ہے ان بیٹن ہے میمز ہیں جی میمز کو سٹارٹ کرتے ہیں لوگوں کو میمز دکھاتے بھی ہیں اور تھوڑا سانستے بھی ہیں مجھے تو ابھی عزی آ رہی ہے اچھا جی یہ پہلی میم ہے امریش پوری صاحب کھڑے ہیں کاجل ہیں یہ اکوانستان کا جنڈا لگایا ہے اور انڈیا کا جنڈا لگایا ہوا جا سمرن جا جی لے اپنی زندگی بسے وہاں پہ تو شارو خان کھڑا ہوا تھا باپ نے بیٹی کو کہا تھا کہ جا سمرن جا جی لے اپنی زندگی تو شارو خان کیا پاکستان ہے جس کے پاس بجھا رہے ہیں اچھا جی اگلی میم ہے جی ہر کوئی اکوانستان کو جیتانا چاہتا ہے جس سے انڈیا کو لیپائی کر رہی مگر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اکوانستان جیت کے خود کو لیپائی کر لے سیٹویشن ہی ایسی بن گی ہے آج ہندو مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں مسلمان عیسائیوں کے جیت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں شیطان پریشان ہے میں کس کا ساتھ دوں یہ جناب ویلیمسون اور شاہین اپریدی کا میچچر بہت ہی خوبصورتی سے تیار کیا گیا ہے پھوٹو شاپ ہے اور جو مسکرات ہے اس پر بہت بڑی کہانی ہے جالے جی اچھا جی اگلی ایک میم ملکہ نیوز ہے نیوزیلینڈ اور اکوانستان کے میچ کی پچھ بنانے والا کیوریٹر جو ہے وہ بلدہ پڑے گیا یہ بہت ہجیب سی بات ہے سمجھ میں نہیں آیا اس تدائی ریپورٹ میں یہ ہے کہ اس نے خودکوشی کیا لیکن ابھی ریپورٹس آنا باقی ہیں دیکھیں کیا بنتا ہے چالے ان خبروں کے مطابق تو یہ ان سوچویشن چل رہی ہے ایک کچھ بھی کر لو دوسی آج اگلی میم ہے جی ویراد کو لینا اس کو دکھا رہا ہے نیوزیلینڈ کیپٹن کو یار اتنے مارجن سے پہ رہ گیا وارڈ کپ سے اتنے مارجن سے پہ رہ گیا اتنے مارجن سے پہ رہ گیا پہننگ تیاریتی کیا پیسہ بولا تھا ان کا بہت زیادہ اس پہ بات پہ باغی ہے پورے ٹرینٹ پر رہا ہے دنیا بہت بہت بات ہے انڈیا پاکستان میں تو بن جاتے ہیں لیکن یہ میں دیکھ رہا تھا انڈا میں بھی ٹرینٹ رہا یہ یورپ میں بھی ٹرینٹ ہو گیا فکیسٹ میچ پیسٹ میچ پیسٹ میچ چیک مولکلے اس کے بعد وہ جو اگلی میم چیک کرو ٹوڑین گوانستان وید ہیوز سپرال انڈے ٹوڑ گئے انڈے ٹوڑ گئے اچھا جی اگلی میم ہے جس میں ساؤت افریقہ چار میچ جیت کرنا وڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے اور جہاں پر دوسری طرف انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ صرف ایک میچ جیتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سمی فانل کھلوں گا بس بلی کو آپ نے چچڑے نیزی اگلی ہے بھائی یقین مان ہم نے نیوزی لینڈ سے کوئی پیسہ نہیں لیا پیسہ برباد پیسہ برباد یہ جو بلر کی ہے یہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بس یہ پیسہ برباد پیسہ برباد اور پھر اگلی میم میں جی نیوزی لینڈ اور پاکستان دونوں کھنے اور انڈیا درمیال میں دونوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے طرف ہوا کیا ہے اچھا یہ ٹھیک ہے ختم بائی بائی گوڈ بائی گایا ہمارا اچھا جی گوڈ ہوم ٹومارو نوٹ اگلی گوڈ فیلنگ ہم نہیں لگا دیکھوڑ کے لایے یہ تینوں ٹھیکین وہ لڑ رہی ہیں نیوزیلینڈ آفغانستان اڈیا اور پاکستان مزے سے بیٹھ کے وہ کھار رہے ہیں پاکستان تو یہی سوچوشن بنی بیا جی CONGRATULATIONS پانڈیا نے گا کہ پاکستان کا کوچ بنا تو بتاؤں گا کیسے کھیلا جاتے ہیں اچھا جی اور اس کے بعد اگلی بھی میں جانی بس آج کا میں جی جاؤں پھر میری طرف سے کابل سہرینہ ہوتل کے فیفتھ کلور کا ہے فیفتھ کلور کر کارٹی دوں گا اگلی بیپ کمال ہے انڈیاں پینس یہ سب کے ساتھ اچھا بیسے ہم بھی ایسے لیکن یہ ہمارا ڈائی میں جوائے کرنے کا ہے تو ہم ایسے نہیں ہے اس وقت انڈیا ایسا ہے کانگریچلیشنز انڈیا آپ لوگوں کو ویک اپ کال ملنی چاہیے میم ہے نیوزلینڈ کہہ رہا ہے کھولیو رویز سے اگلے ورلکپ میں سالہ مس نہ دو کے آ رہا ہے اگلی میم اگلی میم ہے جی انڈیا افوانستان کو کہہ رہا ہے بڑے غصے میں سالہ سامپ کو پال رہا تھا سالہ سامپ کو پال رہا تھا سالہ سامپ کو پال رہا تھا شرح نہیں آتی اس کو اگلی میم چیک کریں جی ہم دکھی تھے مگر ہم سے زیادہ دکھی دو اور دو اگلی میم جو ہے بھارت کی دوسری دفعہ افوانستان پر ایٹرسمنٹ رہا ہے بھارت کی دوسری دفعہ افوانستان پر ایٹرسمنٹ رہا ہے اگلی میم بیچے بھی مزدار ہے چیک کریں کہتا ہے الراشی والمورتشی دونوں سبان پیک کریں افوانستان انڈیا یہ تو وہ پشتو لہزہ بنایا ہے افوانستان رہا ہے یہ آگے ایک دو روٹ نظر آ رہے ہیں ایک سمی فینل کا اور ایک ممبائی ائرپورٹ اور انڈیا دیکھیں کس طریقے سے جا رہے ہیں سمیٹو 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 اگلی چک کر بابر آدم بابر آدم روٹس ہے انڈیا کی کبر بنایا ہے اس میں یہ ہو جو انڈیا کے ایک کرکٹ کے ٹیم کی کہلیں وہ بھی ٹی ٹوینٹی کے ٹونمنٹ کی سنو میری بات ایک مہینے سے ایپیل کھیل کے فل ٹریننگ فل محول بنایا ہے کھڑے ہوئے تھے رگڑا لگا تو بھی رہے دیں گیا درور کسا لیچہ کبھی نگا بھی زائر آہا ہم نہیں ہوتا ہے اس لیے یار آج گے میچ میں کمال کی ہے شویب ملک مہارجی ہف سرنڈنگ جی ہف سرنڈنگ جی ہف سرنڈنگ جی ہف سرنڈی ہف سرنڈی اس سے پہلے انڈیا کی بھی اجنا انڈیا کی تھی ٹھارا پارج اور اس کے ساتھ ہی آگے دیکھیں کہ اب شویب ملک کی بہت دھند دھند کے مہارجی بڑا کٹ 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 اگلی میم چیک کر جی وہ کہتا ہے پلیز ڈانٹ کمپیر انڈیا وید لاہور کلندر ایٹ پلیز لاہور کلندر دل تو جیتتا ہے رکھ دیا بھائی تل دیا تل دیا روست کر دیا جو اگلی میم ہے وہ بڑی مزدار ہے کہ غیر ملکی کھلاڑی پریشان ہے تیاری کس لیر کی کریں کہ زوان کی کرتے ہیں تو بابر چلتا ہے اور بابر کی کرتے ہیں تو شاہین چلتا ہے شاہین کی کرتے ہیں تو حارس چلتا ہے حارس ہی کرتے ہیں تو آسیف چلتا ہے آسیف کرتے ہیں تو شاہین چلتا ہے آلا 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 بھائی آواز تل دیا آریا میں میم سنا پہلا اتوار انڈیا پاکستان سے ہارا دوسرا اتوار انڈیا نیز لینڈ سے ہارا تیسرا اتوار انڈیا بارڈ کب سے بار مطلب اتوار نہ ہوا انڈیا کے لیے لانتی ہوگا زبردست زبردست باران جی بہت اچھا ٹورنمنٹ جا رہا ہے پاکستان کے حق میں جا رہا ہے سمی فائنلز میں آنے کے پاس صورتحال چینج ہو جائے گی ہم لوگ اپنے گروپ میں تھے نو ڈاون اس میں ہم ایکسکلوسیف رہے وہ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا جی چھے تیرہ سے ہمارا اب تک کا تی ٹوینٹی میں مقابلہ ہے انگلینڈ کے ٹیل سے تو یہ مینز کہ انگلینڈ کو آپ ایزی نہ لیں انگلینڈ دوسرے گروپ سے جب آئے گا تو پاکستان کو بہت تاف ٹائم آنے والا ہے اور بیسٹ پرفارمنگ ٹیم ایکشن میں ہے فارم میں ہے بہت تاف ہونے والا ہے ابھی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے گروپ کی ہلکی ٹیم یعنی سیکنڈ آنے والے ٹیم جو کہ آسٹریہ ہے اس سے ہم کمپیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو نوک آؤٹ میچ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی ہم ہرا نہیں سکے تو اس لیے آسٹریہ کے ساتھ اور آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایک دفعہ ایک سو ستانوے کا بہت بڑا ٹارگٹ دیا تھا اور ورلڈ کپ کا سیمی فائنل تھا اور اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے وہ ہسی نے آ کے جو چھکے اور لسی بنا دی تھی ہماری ہم نے کہا ہسی نے بنایا لسی سہی دجمل کو ٹھوک دیا جو کہ بیسٹ بولر تھا اس ٹونڈ آنے کا تو اٹ ہیپنز ان فیکٹرز کو ذہن میں رکھیں ایک اور فیکٹرز ذہن میں رکھیں کہ میکسیمم جو آپ کے سکورز آ رہے ہیں وہ رزوان اور بابر دونوں کر رہے ہیں اور اس کے بعد ٹیلر نیڈرز میں کہیں بھی کنسسٹنسی نہیں آ رہی ہے کبھی کوئی چل رہا ہے کبھی کوئی چل رہا ہے تو یہ اچھی بات بھی ہے لیکن یہ دینجرس زون بھی ہے اور خاص طور پر فخر زمان پر بہت زیادہ بیس ہے ون ڈاؤن ہے تو اس پوزیشن پر بہت زیادہ باتیں بھی ہو رہی ہیں حسن علی کی بھی بالنگ جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم نے جو ہلکی ترین ٹیمیں تھیں چاہے وہ نمیبیا ہو ہم نے ہارڈ وکٹری لی ہے مشکل سے ہم نے جیت لی ہے غانستان ہو ہم فائٹ کر رہے تھے تو یہ الارم ضرور بجاتی ہے باکستانی ٹیم کے لیے تو ان چیزوں کے ساتھ ایک انیلیسز ایک تفسرہ ہم کرنا چاہ رہے تھے فورس آرگیزی کی طرف سے حسن جی اگر آپ نے آج ہماری میمز کو انجوائے کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ